اسلام علیکم محمد سلطان ارشد ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اقتدار کی منتقلی ہو چکی ہے جی 11 اپریل 2022 کو ایک دفعہ پھر ہمیں ایک نئے پرائیم منسٹر مل چکے ہیں میاں محمد شباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم نے متفقہ طور پر پاکستان کا پرائیم منسٹر چن لیا ہے فارچنیٹلی اور انفارچنیٹلی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ میں گزشتہ پرائیم منسٹر عمران خان صاحب بھی اپنے پانچ سال مکمل نہیں کر سکے جو کہ عوامی منڈیٹ کے ساتھ آئے تھے نو ڈاؤٹ ان کے پاس واضح اکثریت تو نہیں تھی لیکن ایم کیو ایم اور کافلی کے ساتھ مل کر اور ایک عادی بلوچستان کی جماعت کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنی حکومت بنائی جو کہ تین سال اور سات ماہ کے عرصے تک پاکستان میں قائم رہی اس کے بعد عدم اعتماد کی وجہ سے انہیں پرائیم منسٹر آفیس چھوڑنا پڑا اور اس طرح اب ایک نیا وزیراعظم پاکستان میں حلف لے چکا ہے لیکن وہی ہمیشہ کی طرح جیسا کہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے یہیں سے کہوں کہ ہمارے ہاں یہ وطیرہ رہا ہے کہ ہر پرائیم منسٹر جب پاکستان سے جاتا ہے تو وہ ایک ہی بیانیاں لے کے جاتا ہے کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی ہے اب یہ سازش اندرونی بھی ہو سکتی ہے بیرونی بھی ہو سکتی ہے ویسے سازشیں تو ہوتی رہتی ہیں ریاستوں میں سازشیں چلتی ہیں اندرونی سازشیں بھی ہوتی ہیں اور بیرونی سازشیں بھی ہوتی ہیں لیکن اس دفعہ تو غور کیا جائے کہ عمران خان جو کہ ہر دل عزیز تھے نوجوانوں کے جو کہ کافی بڑی تعداد میں ووٹ لے کے آئے منڈیٹ لے کے آئے سیلیکٹ ہوئے یا الیکٹ ہوئے لیکن وہ بھی اپنے پانچ سال مکمل نہیں کر سکے اور وہ بھی جاتے جاتے وہی بیانیاں دے گے جو کہ ہمارے تمام گزشتہ پرائم منسٹرز اپنے اپنا ٹینئور رستے میں ختم ہونے پر دیکھے گئے اور وہی بیانیاں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے اور اس دفعہ سازش میں اندرونی ناصر کے ساتھ واضح طور پر وہ بیرونی ناصر کا رونا روتے رہے ٹھیک ہے جی سازش ہوئی ہے سازشیں ہوتی رہتی ہیں پرائم منسٹرشپ ہے تو سازش تو ہوگی آپ کی ریاست کو کمزور کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی ناصر کام کریں گے لیکن یہاں پر میرا ذاتی خیال ہے میری اپینین ہے میرا یہی تجزیہ ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے عمران خان صاحب کچھ کندوں پہ بیٹھ کے آئے اور اگر دیکھا جائے تو پچھلے تین سال سات ماہ کے دوران انہوں نے ان کندوں کو بری طرح سے فراموش کیا جن میں سے پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں ان کی جو الائز پارٹیز تھیں جو کہ ان سے اکثر و بیشتر نالا ہی رہیں ان سے شکوے شکایتیں ہی کرتی رہیں اور یہاں تک کہ جو ان کے ایٹی ایمز تھے جن میں لاہور سے علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین کا جو ایک مکمل گروپ تھا ان کو بری طرح سے فراموش کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے اور عمران خان صاحب جو کہ عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے عوامی مینڈڈ لے کے آئے تھے انہوں نے حکومت چلانے کے لیے عوامی نمائندوں کو استعمال کرنے کے بجائے اکثر و بیشتر جگہوں پر انہوں نے اپنے وزیر اور مشیر امپورٹ کیے ہیں باہر سے لے کے آئے ہیں جو کہ غیر عوامی نمائندے تھے اور یہ ایک بڑی وجہ تھی ان کی حکومت کی پاپولیریٹی کے کم ہونے کی اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اب دوبارہ وہی شور ہے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں رہا ہے کہ جب بھی کوئی پرائم منسٹر پرائم منسٹر آفیس سے نکالا جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے نئے آنے والی پرائم منسٹر کو نئے آنے والی حکومت کو کمزور کرے ٹھیک ہے جی تو اس دفعہ سننے میں آ رہا ہے کہ رمضان کے فوراں بعد پی ٹی آئی ملک گیر احتجاج کرے گی جل سے جلوس ہوں گے اور جو موجودہ حکومت ہے جو کہ پی ڈی ایم کی متفقہ حکومت ہے اور شباب شریف صاحب اپنے پرائم منسٹر ہیں دیکھیں اللہ پاک خیر کرے اب وہ کیا کرتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب احتجاج کرے گی اور اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرے گی ہماری یہ تمام سیاسی جماعتیں کیوں نہیں جانتی ہیں کہ وہ حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز نہیں کر رہی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹکلی جانتے ہوئے یا انجانے میں ریاست پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہی ہوتی ہیں اس کی اکانومی کو نقصان پنچا رہی ہوتی ہیں اس کا جو ایمیج ہے بیرونی سطح پر اس کو سپوائل کر رہی ہوتی ہیں اینیویز امران خان صاحب اس دفعہ عوام میں آ کر دیکھ لیں اس دفعہ انہیں میرا ذاتی خیال ہے کہ واضح سپورٹ عوام کی طرف سے نہیں ملے گی نو ڈاؤٹ پچھلے ایک دو دنوں میں دیکھا گیا کہ ملک گیر احتجاج ہوئے نوجوان گھروں سے باہر نکلے پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ نکلے اور شرمندگی کے ساتھ کہوں گا کہ جی اس میں جو اکثر بینرز تھے وہ آرمی کے خلاف تھے ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں آرمی یا اسٹیبلشمنٹ بہت حد تک انوالو رہی ہے لیکن اس کو انوالو رکھا گیا ہے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اکثر و بیشتر جو وزراء آزم ہیں وہ فخر محسوس کرتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہونے میں آرمی چیف کو اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں اس کو اپنے ساتھ ساتھ لیے پھرنے میں تو پھر آرمی کسی حد تک تو وہ انٹرفیر کرے گی اینیویز لیکن اس دفعہ آرمی نے ویسے انٹرفیر نہیں کیا ہم بات کر رہے تھے کہ آیا عمران خان دوبارہ پبلک اپینین استوار کر پائیں گے عوام کی سپورٹ حاصل کر سکیں گے آیا وہ جو موجودہ حکومت ہے کم و بے جس کے پاس دیر سال کا عرصہ ہے کہ آپ اسے ڈی سٹیبلائز کریں گے کمزور کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کریں گے پھر وہی ایک سو چھبیس دن کا دھرنا سڑکوں پہ رہ کر ڈی چوک میں موج مستی اور چند گھنٹوں کی تقریروں کے ساتھ پھر وہی اسلام آباد کو پابند کریں گے قید کریں گے اور ملک گیر جو ہے وہ ڈیسٹربنس کریئٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے اگر کریں گے تو وہ بھی دیکھا جائے گا لیکن میری ذاتی رائے ہے میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ اس دفعہ مشکل ہے سرمایہ دار عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں کرنے لگا نوجوان تو سپورٹ کر رہا ہے اور کسی حد تک کرے گا ایک مقصود تعداد میں نوجوان لیکن نوجوان کی جیب میں نارملی پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی وہ بڑے بڑے لنگر تیار کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹیج تیار کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے کنٹینر تیار کرنے کے لیے نوجوان کی جیب میں ایس اچ پیسہ نہیں ہے پیسہ تو کسی نہ کسی سرمایہ دار نہیں لگانا ہے جس طرح عمران خان صاحب کو اگر ہم پچھلی ان کے احتجاج دیکھیں تو اس میں ہمیں واضح طور پہ علیم خان صاحب نظر آتے ہیں اس میں ہمیں جہانگیر ترین نظر آتے ہیں اور مختلف گروپس نظر آتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بقاعدہ سپورٹ کرتے رہے ہیں ان کے اوپر کیس چلتا رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب دبائی گے اپنے ٹینئور میں فورن فنڈنگ کیس اگر آپ سب کو یاد ہو تو تو اگر امران خان صاحب نکلتے ہیں تو مشکل ہی ہوگی ان کے لئے وجہ یہی ہے کہ امران خان صاحب نے اپنی حکومت اپنا تختہ خود ہی الٹا ہے انہوں نے وہ جو ان کے سپورٹرز تھے وہ جو ان کے لئے ای ٹی ایم کا کام کرتے تھے ان کو بالکل ہی فراموش کر دیا ان کو بالکل ہی اگنور کر دیا اور پھر اس کا دیکھ بھی لیا کہ پنجاب میں ان کے ساتھ کتنی بری ہوئی ہے جی نو ڈاؤٹ پھر پریشر گروپس تو ہوتے ہیں تو یہ پریشر گروپس تھے جس کی وجہ سے ادم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی امران خان صاحب کے خلاف اس کے ساتھ انہوں نے کچھ پرسنل لیولز پہ بھی جو ہے نا اپنے معاملات خراب خود کی ہیں ٹھیک ہے اینیویز ہوف فور دا بیسٹ امران خان صاحب کو مشورہ تو یہی ہے کہ جی کوشش کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں حضب اختلاف کی سیٹوں پر بیٹھیں اور حکومت پہ تنقید کریں اگر حکومت کام نہیں کرتی اور اس دفعہ وہ اپنی اپنا جو پرانا طرح امتیاز ہے وہ جو اپنا پرانا طریقہ ہے کہ جی ہم سڑکوں پہ رہیں گے ناچیں گے گائیں گے دو چھر تقریریں کریں گے اور سڑکیں بلوک ہوں گی اور ہو سکتا ہے پھر کوئی یہاں پہ صدر آنے والا ہو جیسے کہ چائنہ کا صدر آیا سی پیک لے کے آرہا تھا اور اس کو بھی ہمیں تنگ کیا اور سی پیک کو تو تقریباً رول کیا ہے عمران خان صاحب کی حکومت نہیں اس کی وجہ سے بہت سے ادارے جو ہیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے نالا ہیں اینیویز لیٹس 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 شباہ شریف صاحب کو شباہ شریف جو ہے وہ بہت سے جو ہمارے وزیر اعلیٰ گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ان میں ایک بہتر شخصیت پائے گئے ہیں انتظامی حوالے سے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ملک کو وہ کیسے چلاتے ہیں اور کس سمت میں وہ اس ملک کو لے کے جاتے ہیں اور اللہ پاک خیر کرے ہم سب کے لیے لیکن امیان خان صاحب کو ہوش کے ناکون آپ لے لینے چاہیے اسی نوٹ پہ آپ سب سے اجازت چاہوں گا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کرے اور ریاست پاکستان جو ہے جو ہماری ریاست ہے وہ سٹرونگ ہو ریاست تب بھی سٹرونگ ہوگی جب حکومت جو ہے وہ سٹرونگ ہوگی اسی نوٹ پہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ ٹیک کیئر